السلام علیکم دس is محید پیزارا somewhere in United States میں travel کر رہا ہوں اس وقت ایک service station کے اندر رکا ہوں اس علاقے میں اور یہاں اب سے تھوڑی دیر میں solar eclipse سورج گھرن جو ہے وہ ہونے والا ہے جو کئی کئی سال کے بعد ہوتا ہے امریکہ میں آخری دفعہ جب سورج گھرن ہوا جو total eclipse تھا وہ 2017 میں ہوا تھا ایک منٹ یہ چند سیکنڈ کے لیے اور یہاں بڑی excitement پائی جاتی ہے اس کے حوالے سے دنیا میں جو آخری سورج گھرن ہوا وہ بتایا جاتا ہے کہ 2021 میں ہوا لیکن اس کو صرف سمندر کے اوپر سے انٹارٹکا میں کہیں اس کو دیکھا جا سکا باقی دنیا اس کو نہیں دیکھ سکی تھی اس وقت امریکہ میں ٹیکسس سے لے کے ایسٹ کوس تک نیو یوک نیو جرسی بہت بڑا جو علاقہ ہے میری لینڈ واشنگٹن اس علاقے میں solar eclipse کو دیکھا جا سکے گا اور لوگوں نے اپنی خاص قسم کی انکوں کے ساتھ اس کی بہت زیادہ تیاری کی ہوئی ہے دوسری جیسے چیز کے اوپر میں کوئی کامنٹ کر دوں کہ چونکہ میں سڑک سے ٹیول کر رہا ہوں ڈرائیو کر رہا ہوں جب میں نے بہت سے بریجز کرتا ہوں بڑے بڑے پل کرتا ہوں امریکہ میں بہت پل آتے ہیں سڑکوں کے اوپر تو آپ کو جب دریاؤں کے اوپر سے آپ گزرتے ہیں امریکہ کے جو دریاں ہیں اس کو اس کے اوپر تحد نظر تک پھیلے ہوئے ہیں یہی صورتحال کینیڈا کے اندر ہے مجھے اس کو دیکھے خوشی بھی بہت ہوتی ہے جب آپ وارٹر باڈی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے ایک سپیرچل سیڈیسفیکشن ہوتی ہے ایک بڑی آپ کو خوشی ملتی ہے اس سے لیکن ساتھ ہی میرا دل بہت رنجیدہ ہوتا ہے مجھے بڑی اداسی کی بھی کیفیت ہوتی ہے کیونکہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ نورث امریکہ کے ایس کوس میں اتنا پانی ہے اتنا پانی ہے اور پاکستان اور ہندوستان کے پاس پانی کی بہت ہی زیادہ کمی ہے وہاں قطرے قطرے کو انسانیت جو ہے وہ تڑپ رہی ہے ہندوستان کے اندر ایک اشاریہ چار ملین لوگ پاکستان کے تقریباً پچھس کروڑ لوگ منگلہ دیش کی صورتحال مجھے ٹھیک نہیں پتا میرا خیال ہے ان کے پاس زیادہ پانی ہے لیکن وہاں شدید کمی ہے اور ہندوستان پاکستان کے وہ لوگ جو امریکہ آئے نہیں جنہوں نے یہ بریجز کراس نہیں کیے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے دریاں دیکھے نہیں ہیں وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور انفرشنللی اس وقت میرے پاس کوئی ایڈرنگ فسیلٹی نہیں ہے پرناہ میں آپ کو کچھ اس کے ویجولز دکھاتا کہ یہ دریاں جب میں نے پہلی دفعہ یہاں دیکھے پہلی دفعہ میں امریکہ آیا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ دریاں نہیں ہیں شاید یہ سمندر ہیں یہ سیز ہیں کوئی دیکھیں کہ سیز ہیں یہ دریاں اتنے بڑے دریاں ہیں جب سے ہم پہلا ہوئے ہیں کبھی ہم نے کوئی سلاب میں بھی اتنے بڑے دریاں جو ہیں پاکستان میں یہ وہ کیفیت ہم نے دریاؤں کی نہیں دیکھی جہاں پہ اور یہ کتنا بڑا کرائسس ہے اس کا آپ نازہ لگائیں کہ کتنی کمی ہے وہاں آبادی کتنی زیادہ ہے آپ ہندوستان پاکستان کی آبادی جو ہے صرف ہندوستان پاکستان کی آبادی دیکھ لیں تو ان کی ایک شارعہ چار ملین کی آبادی پاکستان کی پچیس کروڑ کی آبادی تو تقریباً ایک ارب اور ستر کروڑ کی یہ آبادی بن جاتی ہے ساٹھ ستر کروڑ کی آبادی بنتی ہے جبکہ یہاں نورت امریکہ کی آبادی جو ہے وہ تین سو تیس ملین ہے یعنی تین سکرور کی آبادی ہے اور ان کے پاس پانی بہت زیادہ ہے یہ اور بات ہے کہ مجھے ایک پاکستانی اریجن ریسٹ سکالر ملے ایک ائرپورٹ کے اوپر میں آتا ہوں پاکستان کی پولیڈکسی طرف لیکن پولیڈکس کی آنے سے پہلے سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عید مبارک ہو اب کے بعد کنفرم ہو چکی ہے پہلے بھی تقریباً سیٹھی تھا لیکن اب کنفرم ہو چکی ہے کہ پاکستان میں عید الفطر جو ہے وہ دس اپریل کو بھد کے دن ہوگی اور پاکستان کا جو میٹیرالوچکل ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کہا ہے کہ آج شام کو بہت آسانی سے شوال کا جو چاند ہے اسے دیکھا جا سکے گا اور غالباً پچاس منٹ تک وہ کہہ رہے ہیں پچاس بابن منٹ تک اسے دیکھا جا سکے گا اور بڑا فل بارڈٹ قسم کا مون ہوگا فل بارڈٹ مون کا کیا مطلب ہے کہ ایک روزہ زیادہ رکھوائیں کہ لوگوں سے کہیں ایسا تو نہیں ہے برحال اچھی جو انٹرسنگ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب میں جو وہاں کی رویت حلال کمیٹی ہے اس نے چار مقامات پہ چاند دیکھنے کی کوشش کی آٹھ تاریخ کو لیکن ان کو نہیں مل سکا اور اب سعودی عرب میں نو تاریخ کو چاند عید نہیں ہے ورنہ ہوتا یہی ہے کہ سعودی عرب میں اور سعودی عرب کے دیکھا دیکھی اس کو فالو کرتے ہوئے چونکہ سعودی عرب ہی کو فالو کرتے ہیں مشہر کے وسطہ کے ممالک تو پورے مشہر کے وسطہ میں عید الفطر جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان سے پہلے ہوتی ہے لیکن اب دس تاریخ کو لوگوں کو جو میرے جاننے والے تھے ان کو میں ایک سپیشل ٹیکس میسیج عید سے ایک دو دن پہلے بھیجا کرتا تھا سب لوگ تو عید الفطر کے بڑے خوبصورت سے عید الفطر بھیجا کرتے تھے لیکن میں انگلیش میں ایک میسیج بھیجا کرتا تھا اور میرا میسیج ہی ہوتا تھا کہ اللہ یہ کرے کہ یہ جو عید بریک ہے جس میں جو آپ کو روز کی ایکٹیوٹی جو ہے اس سے آپ کو جو بریک ملے گی اس سے آپ کو اپنے آپ کو ہیل کرنے کا سپیرچلی اپنی روح کو ہیل کرنے کا موقع ملے زندگی کے اوپر ریفلیک کرنے کا موقع ملے اور آپ تندرست و طوانہ ہو کر اپنے آپ کو ہیل کر کے آنے والے جو چیلنجز ہیں زندگی کے ان کا آپ آگے بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں جو چیلنجز آپ کے گھر کے ہیں فیملی کے ہیں کیریئر کے ہیں جاب کے ہیں آپ کے فیوچر کے چیلنجز ہیں تو یہی دعا میری آپ سب کے لیے ہے کہ یہ جو عید کی بریک ہے جیسے کیسے پاکستان میں حالات ہیں یہ جو عید بریک ہے اللہ کرے یہاں آپ کی آپ کی اپنے خاندان کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنی برادری کے ساتھ اپنی ایکسٹینڈ فائملی کے ساتھ آپ کی جو دو تین دن کی ریونین ہوگی جو آپ ٹریبل کریں گے اس سے آپ کو اپنے بارے میں ایک فریش فیلنگ ہو اور جو زخم آپ نے کیری کی ہے کہ وہ سیاست کے زخم ہیں یا جوب کے زخم ہیں یہ کسی اور چیز کی پریشانیاں ہیں ان پہ آپ کو ریفلیک کرنے کا موقع ملے اور آپ کو ایک سپیرچل ریجوبینیشن جو ہے وہ ہو اب میں آؤ پالیڈکس کی طرف جہاں میرا بیسک عنوان جیسے کہ آپ اس ٹائٹل سے دیکھ سکتے ہیں مجھے حیرانگی ہوتی ہے مجھے حیرانگی ہو کے حیرانگی ہوتی ہے کہ پاکستان کا یہ جو نظام حکومت ہے چودی نظام دین کی لیڈرشپ کے اندر وہ کس حد تک اخلاقی طور پر گر چکا ہے اور فارمر پرائی منسٹر پاکستان عمران خان کو جو ایک اصول پر کھڑے ہیں ان کی روح کو ان کی سپیرٹ کو توڑنے کے لیے یہ نظام جو ہے یہ کس طرح سے نیچے سے نیچے گرتا چلا جا رہا ہے اور اس وقت ان کا جو مین ٹارگٹ ہے کہ چونکہ ان کو احساس ہو چکا ہے کہ عمران خان اپنی اہلیہ بوشہ بی بی کی بہت عزت کرتے ہیں ان کا ان کے ساتھ ایک سپیرچل ریلیشنشپ ہے ایک جذباتی بابستقی ہے اور عمران خان کو انڈر پریشر لانے کے لیے عمران خان کی روح اور عمران خان کی سپیرٹ کو توڑنے کے لیے عمران خان کو سرنڈر پر مجبور کرنے کے لیے یہ عمران خان کی اہلیہ جو ہیں ان کو مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہی وہ چیز ہے اور ان کو اس کا احساس ہو چکا ہے اور آپ سب کو بھی احساس ہو چکا ہوگا کہ عمران خان اگر کسی جگہ پہ تیش میں آئے ہیں تو وہ صرف وصرف اپنی اہلیہ کے ٹریٹمنٹ پہ آئے ہیں اور ہفتے کے دن جب انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کی تھی اڈیالا جیل میں تو بھی انہوں نے یہی کہا تھا جب انہوں نے جنرل آسم منیر صاحب کی طرف کہا کہ سب جانتے ہیں کہ آسم منیر سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ مجھے نیچہ دکھانے کے لیے مجھے سرنڈر کرنے کے لیے یا مجھے مجبور کرنے کے لیے میری بی بی جو ہے اس کو استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو توشہ خانے کے کیس میں بھی بی بی کو انوالف کیا گیا اور اس کو ٹارگٹ کیا گیا بڑی محنت کی گی توشہ خانے کے کیس میں اور خاص کر کے جو عدد کا کیس ہے جس کا مقصد یہی تھا کہ عمران خان کو ان کی اہلیہ کو لوگوں کی نظروں میں ان کو مجرور کیا جائے ان کے تاثر کو ان کو دکھائے جائے کہ کیسے یہ بڑے لوگ ہیں یہ گناہگار ہیں اور انہوں نے اللہ کے قانون جو ہے اس کو فالو نہیں کیا اس کے بعد میں میں چند کومنٹس ابھی وزید کرتا ہوں لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اس کی کیا بجائے دیکھئے اسلام آدھ ہائی کورٹ میں آج کے دن میں آٹھ تاریخ جو ختم ہوئی اسلام آدھ ہائی کورٹ کے جسٹس معزز جناب بیان گل حسن اورنگزیف صاحب کے سامنے عمران خان اور بشرا کی طرف سے ان کے وکیل عثمان گل پیش ہوئے یہ استدعہ لے کے کہ جسٹس صاحب نے یکم اپریل کو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے طرف جو ملاقات کرنے کے لیے کہا تھا کہ عید الفطر پہ دونوں میاں بی بی کی ملاقات ہونی چاہیے اس ملاقات کے عدالتی حکم کے اوپر اڈیالا جیل کی انتظامیہ نے اور جیل سپر انٹرنڈنڈ نے اور راول پنڈی کی جو ایڈنسٹریشن ہے اس نے کسی قسم کا اس پہ پیشرف نہیں کی کیسے پتہ چلتا ہے کہ پیشرف نہیں کی کیونکہ پیشرف کے لیے اب بشرا بی بی کو اڈیالا جیل میں منتقل کرنا تھا بنی گالا سے لے کر آنا تھا حکومت نے اور ظاہرہ کے راول پنڈی کے کمشنر نے لے کر آنا تھا تو نہ وہ کیا گیا نہ اس کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے گئے نہ ہی جیل نے اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی دکھائی تو عثمان بل جو ہے وہ پیٹیشن لے کر آئے کہ جیل حکام جو ہے وہ عدالت کے جیل کے حکام ہیں وہ عدالت کے فیصلے کو انہوں نے دھیجیاں اڑا دی ہیں اس کی انہوں نے ہوا میں اڑا دیا ہے جس پہ اپیرنٹلی جسٹس میاگل حسن اورنگزے بڑے تیش میں آئے اور تیش میں آ کے انہوں نے یہ کہا جتنا ایک تیش کسی جج کو پاکستان میں آ سکتا ہے جتنا ایک جلال جج کے لیے ہے کوئی اور ملک ہوتا ڈیسنٹ امریکہ برطانیہ ہوا رہا یا کینیڈا تو جج کا غصہ آ جانا جو ہے اس کی بڑے معنی ہو سکتے ہیں لیکن بازی صاحب نے انہوں نے اسمان گل صاحب کو یہ کہا تیش میں آنے کے بعد کہ آپ ایسا کہیں کہ کنٹیمٹ کی ایک اپپیٹیشن جو ہے وہ ڈالیں اگیس تھی جیل آتھارٹیز میں یہ سوچ رہا تھا کہ جج صاحب نے یہ کیوں نہ کہا وہاں حکم دیکھے کہ میں ایک دوارہ حکم دیتا ہوں اور میری انڈرسیننگ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا ہے اب تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی پراغرس نہیں ہوئی تو جیل آتھارٹیز اور آول بینڈی کی کمیشنر جو ہیں وہ کنٹیمٹ آف کورڈ حد تک کہ عدالت کے مرتقب ہو رہے ہیں آپ نے پاکستان میں کئی دفعہ یہ سنا کہ فلا شخص نے کچھ کہہ دیا کسی جنرلس نے کچھ کہہ دیا تو اسے کہہ دیا گیا کہ حد تک کہ عدالت ہو گئی ہے اصل میں حد تک کہ عدالت کا جو قانونی متصور ہے تو تصور یہ ہے کہ جب آپ ایک عدالت کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں وہ چیز حد تک کہ عدالت ہوتی ہے اور گزشتہ دو برس میں ہم نے دیکھا کہ بارہا درجنوں دفعہ اس قسم کی حد تک کہ عدالت ہوئی اور عدالتیں اس پہ کچھ نہ کر سکیں اگر عدالت میں اس پہ کوئی کاربائی کی بھی ہے تو انتظامیہ نے اس کو عملی جامعہ نہیں پینایا جیسا کہ جسٹس بابر ستار نے اسلامباد کے ڈپٹی کمیشنر کے حوالے سے ڈی پی اور ایس پی کے حوالے سے حکامات دیئے اور وہ اسی طرح سے من موچی کر رہے ہیں پھر رہے ہیں بہت ظاہر ہے کہ حکومت عدالت کے حکامات کو کوئی عملی جامعہ پہنانے میں بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے تو بہتحال میں یہاں سوچ رہا تھا کہ اگر جسٹس میاگول حسن اورنگزیب جو ہیں انہوں نے عثمان گھل کو یہ کیوں کہا کہ تو میں کنٹیمٹ کی پیٹیشن عدالت کے سامنے لے کر آؤ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اگلے چوبیس گھنٹے میں اس پر عمل نہیں ہوتا تو یہی عدالت ایمڈرسٹرین کرے گی کہ کمیشنر آول بھنڈی اور جو جیل کے سپرینٹینڈن ہیں وہ مرتقب ہو رہے ہیں کنٹیمٹ آف کورٹ کے یہ اس کو وکیل بہتر ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کا جو پورا عزالتی نظام ہے وہ بلکل اب آج بلکل ڈس فنکشنل اور فریکچر ہو چکا ہے اور کہیں کدکہ ہمیں چھوٹی موٹی ریلیف نظر آتی ہے وہ بنیادی طور پر وہ جو ریلیف ہوتی ہے وہ اس تاثر کو اس امج کو اس خیال کو زندہ رکھنے کے لیے ہے کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں ملک میں عدالتیں ہیں عدالتیں آزاد ہیں مارشل اللہ نہیں لگا پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے ڈسٹرک کو سیشن کورٹ ہو یا ہائی کورٹس ہو وہ آج فریکچر ہو چکا ہے ڈس فنکشنل ہے بعض موزد جد صاحبان جیسے میا گر حسن اورنگزیب ہیں جسٹس مابر ستار ہیں وہاں سے اوپر جناب آتر مللہ ہے یہ اپنے اپنے تھی یہ جد صاحبان کوشش تو کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ڈیلیوری کریں جیسے کہ چھے جد اسلامباد ہائی کورٹ کے آہ مائنس دی چیف جسٹس آمر فاروق انہوں نے خط لکھا آہ سپریم حال ہے اچھا اب آہ یہ تو اب دیکھیں کیا کرتے ہیں اس میں انہوں نے ویسے کمیشنر راولپنڈی کو بھی نوٹس دیا اور انہیں ایڈوکیٹ جنرل کو بھی وہاں پہ بلائیا اور خاصا انہوں نے بھرمی کا اظہار کیا اور اب اس پہ توقع یہی کی جاتی ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں اس کے انتظامات ہوں گے اور عید الفطر پہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کی ملاقات ہو سکی اچھا پہلا میرا اس میں ایک کومنٹ یہ ہے یہ غور کیجئے کہ یہ کس قسم کا ملک ہے جس میں ایک فارمر پرائم منسٹر اور فارمر فرس لیڈی کی ملاقات کے لیے جیل کا سپر انٹینڈنٹ کے کمیشنر جو ہے ان کو آپ درخواست نہیں دیتے جیل کے سپر انٹینڈنٹ میں خود اتنی ایک کلچرل سنس ہونی چاہیے اتنی ایک سنس آف پروپورشن ہونی چاہیے اتنی ایک ڈیسنسی ہونی چاہیے اتنا ایک خوف خدا ہونا چاہیے اتنی ایک انسان دوستی اور ایک ہیومن رائٹ کی کنسیبیشن ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ تک جانا ہی نہیں چاہیے تھا اسی لیے میں محسوس میں نے شروع میں اتدا میں جو کہا کہ میں حیران ہو کے حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کا یہ نظام جو ہے وہ کس طرح سے عطا گہرائیوں میں گرتا چلا جا رہا ہے بد اخلاقی کی اچھا اب زیادہ سے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں کہ ان کو احساس ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنی اہلیہ کے لیے بہت زیادہ جذبات رکھتے ہیں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کا ایک سپیرچل ریلیشنشپ ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو کہ میری بیوی جو ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ میری بیجہ سے سفر کر رہی ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی رفع ہوا ہے کہ کسی بڑے سیاستدان کی بیوی کو یہ کسی بھی سیاستدان کی بیوی کو سپیسیفیکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس سیاستدان کو نیچا دکھانے کے لیے اس سے پہلے بیویوں کے ساتھ زیادتیاں ہو بھی گئیں مصورت بھٹو کو لاتھیاں پڑ گئی تھی ان کا سر پھٹ گیا تھا لیٹ نائنٹین سیبنٹیز میں جب وہ کسی جگہ پہ جلسے میں تھی عزت تو احترام سے ان کو ڈیٹین کیا گیا بیویوں کو جنرل زیاو الحق نے لوگوں کی عورتوں کو لوگوں کی بیویوں کو اور ان کی بیٹیوں کو پارگٹ نہیں کیا گیا تھا یہ پاکستان جو ہے یہ اخلاقی طور پر اس حد تک اگر آپ اس کو کمپیر کریں تو جنرل زیاو الحق مرہوم جو ہے ان کے پاکستان سے بھی یہ میچے گر چکا ہے ان کا بھی ویسے بڑا پیڑا قسم کا پاکستان تھا لیکن یہ اس سے بھی اس پاکستان کے بہت ہی زیادہ بڑے جو ہیں اس کے حالات اس وقت ہیں اب اس میں بھی دیکھیں کہ اس وقت ان کو ٹارگٹ تو کیا گیا توشہ خانے میں بھی ٹارگٹ کیا گیا ان کو عدد کے کیس میں بھی ٹارگٹ کیا گیا ایک کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بنی گالا میں ان کو رکھنے کی ویدہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کو اگر آپ اڈیالا جیل میں رکھتے تو عمران خان اور ان کے درمیان میں ملاقات آسان ہوتی ایک طرح کا ذہنی ٹارچر عمران خان کو یہ بھی دینا ہے کہ وہ ان کو دیکھ نہ سکیں ان سے ان کی ملاقات جو ہے وہ نہ ہو سکیں اب جو دن شروع ہو رہا ہے اپریل کا نو جیسے کہ میں نے پچھلے بھی لوگ میں کہا تھا جن لوگوں نے یہ کہا کہ آٹھ تاریخ کو عدد کے کیس کی ہیرنگ ہوگی اور وہ عدد کا کیس ختم ہو سکتا ہے ان کو شاید غلطی لگی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اب نو تاریخ جو شروع ہو رہی ہے اپریل کی آج کے دن میں سیشن اور ڈسٹرک کوٹ کے سامنے عدد کے کیس کی ہیرنگ ہوگی یہ ہیرنگ آخری دفعہ ہوئی تھی ہفتے کے دن جب سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل مکمل کیے بہت ہی مدلل بہت ہی پورفل دلائل سے سلمان اکرم راجہ کے جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ سپریم کورٹ پاکستان اپنے فیصلے میں راشدہ اختر یا رشیدہ اختر کے فیصلے میں یہ واضح کر چکی ہے کہ عدد کی مدد جو ہے وہ انتالیس دنوں کی یعنی سیٹی نائن ڈیز کی ہوتی ہے اور بوشرا بی بی اور عمران خان کا جب نکاح یکم جہنری دو ہزار اٹھارہ میں ہوا تو اٹالیس دن جو ہے اس حوالے سے گزر چکے تھے اور فردری میں نکاح نہیں ہوا تھا محض ایک دعا کی رسم دعا جو ہے اس کے لیے ایک میٹنگ یا ایک رسم جو ہے وہ منقد کی گئی تھی ہفتے کے دن وہاں پر خوابہ مانکہ صاحب اور ان کے وقیل پیش نہیں ہوئے ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ ابھی بھی شاید پیش نہیں ہوں گے آج کے دن میں اور یوں کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تاہم اس وقت جو سیشن اور ڈسٹرک جج تھے غالباً ارجمند ان کا نام ہے انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ چونکہ خوابہ مانکہ کمپلینرڈ ہیں ان کو بھی ہم سن لیں گے اور ان کو سننے کے بعد ہم جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں تو اب دیکھیں کہ آج کے دن میں کیا ہے بہت چلوں لوگوں کو توقع ہے کہ یہ کیس جو ہے ختم ہو جائے گا لیکن اگر پچھلی ڈیویلپنٹ کو دیکھیں جہاں پر ملاقات کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً ان کی رہائی نہیں ہو سکے گی کیونکہ آپس میں چیزوں کی ایک سیٹن کوہیرنس ہوتی ہے سیکمنس ہوتی ہے وہ سیکمنس آپ کو یہاں پر نظر نہیں آرہی لیکن ہو سکتا ہے کہ کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کا کچھ فیصلہ ہو تو لیٹس ہی کہ یہ ایک ایمپورٹن ڈیویلپنٹ ہوگی اب میں آتا ہوں اسے بہت ہی ایمپورٹن ڈیویلپنٹ کے اوپر بڑی کانسیٹوشنل لیگل لیکن بہت ہی ایمپورٹن ڈیویلپنٹ ہے وہ بہت ہی ڈیویلپنٹ ہے جہاں سینٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت بڑی بیٹل ہو رہی ہے ایک طرف آصف علی زرداری اور چودی نظام دین ہے اور ساتھ ان کے اسلامباد ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن ہے اور دوسری طرف بچاری تحریک انصاف اس کے سینٹر اور خیبر پختونخواہ کی حکومت اور وہاں کے چیف منسٹر اور وہاں کا جو سپیکر ہے پروینچل اسمبلی کا وہ ہے آج کا دن جو ختم ہوا ہے آٹھ تاریخ کو اس میں تحریک انصاف کی ایک پٹیشن تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے جس پٹیشن میں یہ استدا کی گئی تھی کہ نو اپریل کو آصف علی زرداری صاحب کے کہنے کے اوپر جو سینٹ کا چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا چناؤ ہونا ہے اس کو روکا جائے بیکنس خیبر پختونخواہ میں سینٹ کا انتخاب نہیں ہو سکا اور یوں سینٹ جو ہے وہ نامکمل ہے اور آرٹیکل فیفٹی نائن آف دی کانسٹویشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب سینٹ ہے اور آرٹیکل سکسٹی کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں سکسٹی بائی ون میں تو سینٹ آف پاکستان میں یہ ایڈمنڈڈ ہے اس کا آرٹیکل ہے آئین کا بھی کس پہلے سینٹ میں ایک سو چار ممبران ہوتے تھے لیکن اب سینٹ میں چھانوے نائنٹی سیکس ممبر ہوتے ہیں اور آرٹیکل فیفٹی نائن پاکستان کی سینٹ کی کانسٹویشن اور اس کی کانسٹویشن کو ڈیفائن کرتا ہے وہ دیفینیشن یہ ہے کہ اس میں چھانوے ممبر ہوں گے ہر صوبے سے تئیس ممبر ہوں گے یعنی پنجاب خیبر پختونخہ سندھ اور بلوچستان سے اور چار ممبران جو ہیں وہ اسلامباد کیپٹل ٹیویٹری آئی سی ٹی سے ہوں گے اور اس وقت جو چھانو ہوا ہے سینٹ کا وہ اٹھالیس ممبران کا ہونا تھا جس میں سے گہرہ گہرہ خیبر پختونخہ اور بلوچستان اور بارہ بارہ پنجاب سے اور سندھ سے انہوں نے ہونا تھا یہاں پہ انسیکس بھی ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا جنگل کی یہاں پہ فیلنگ ہے تو اب وہ جو چھانو خیبر پختونخہ میں نہیں ہو سکا جس کے اوپے پہلے ہم ویلوگ کر چکے ہیں اور دو اپیل کو الیکشن کمیشنر پاکستان نے اس چھانو کو روخ دیا تھا اب تحریکی انصاف کی پیٹیشن یہ تھی کہ چونکہ خیبر پختونخہ سے سینٹ کا چھانو مکمل نہیں ہو سکا اس لیے آپ یہاں پر شعب شاہین صاحب پیش ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے اور انہوں نے استعدائی یہ کی امیر فاروق صاحب سے اپنے ہی امیر فاروق صاحب سے ہونرویل جسٹس امیر فاروق صاحب کے پاس پیش ہوئے اس سے آپ سوچیں کہ ریزولٹ کیا نکلنا تھا ریزولٹ تو ایسے ہی فورگون ہو جاتا ہے جب امیر فاروق صاحب ساری پیٹیشنز اپنے سامنے لگا لیتے ہیں تو انہوں نے ان سے استعدائی یہ کی کہ اتنی جلدی کیا ہے دستاریخ کو عید ہے عید کے بعد سینٹ کو مکمل ہون لینے دیجئے خیبر پختونخواں میں پشاور ہائی کورٹ کے سامنے معاملہ ہے وہاں پر سینٹ کا الیکشن ہون لینے دیجئے سینٹ کے ممبران کو وہاں سے آ جانے دیجئے سینٹ نام مکمل ہے اس کے بعد سینٹ کا الیکشن چوناؤ ہونا چاہیے چیئرمن کا اور ڈیپٹی چیئرمن کا لیکن عامر فاروق صاحب نے پہلے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنایا شورٹ آرڈر میں اور انہوں نے تحریک انصاف کی جو پٹیشن تھی اسے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اب ریجیکشن کی انہوں نے گراؤنڈز کیا دیا ہیں اس کی ڈیٹیل جیڈمن کو کیا لکھے کہ وہ بعد میں پتا چلے گا لیکن اس سے پہلے ریجسٹار نے بھی اس پٹیشن پہ احتراز اٹھایا اور وہ احتراز پڑا دیکھنے والا احتراز ہے اس احتراز سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کی منطق اور لوجک جو ہے وہ کس قسم کی ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹار تھے ان کی جو پٹیشن تھی ان کی جو پٹیشن تھی ان کی جو کومنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر پشاور ہائی کورٹ کے اندر یہ سونا جا رہا ہے تو پشاور ہائی کورٹ سے جا کے آپ اس معاملے کو کرنے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے یعنی یہ جو اصل آرگومنٹ ہے کہ سینٹ نامکمل ہے اس کو اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹار نے بالکل نظرانداز کر دیا اٹھائے کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے سے کیا تعلق ہے یہ تو پشاور ہائی کورٹ میں چکے معاملہ آہ آہ آر ڈسکشن ہے آپ اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چلے جائیں یہ تو بال میرے بڑے تھوڑے ہیں تو یہاں پہ ہوا چاہے ہیں تو چل رہی ہے اس حوالے سے اچھا دی تو آہ آہ یہاں تو یہ بات ہو گئی آہ آرٹیکل اس کی اچھا اس کی سگنفیکنس ساری کی ساری کیا ہے بس یہ بات میں کر دوں پر بات ختم کرتا ہوں اس کی سگنفیکنس جو ہے آہ وہ کیا ہے اس کی سگنفیکنس بہت زیادہ ہے اس کی سگنفیکنس یہ ہے کہ چوہدین نظامدین اور آہ جناب آصف علی زرداری دونوں کو احساس ہے کہ سینٹ کی لانگ ترم سگنفیکنس ہے اور اسی لیے یہ جو سارا ریزرف سیٹس کا جھگڑا کھڑا کیا گیا جس کو پشلے چند ہفتوں میں آپ نے دیکھا ہے آہ آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد سے کہ اور یہ ریزرف سیٹس کا سارا جھگڑا اس لیے کیا گیا تاکہ سینٹ کے اوپر پیپلز پارٹی اور نظامدین کا اپنا ایک کنٹرول ہو بیکنس دونوں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں شہباز شریف کی حکومت کو کی بارے میں بہت زیادہ احتماد نہیں رکھتے اور ابھی میں سعودی عرب کے حوالے سے آپ کا چیز بتاؤں گا جیس سے آپ کو مزید احساس ہوگا کہ کیوں احتماد جو ہے وہ نہیں رکھتے دونوں کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے بہت دیر نہیں چل سکے گی اور جو آرکیٹیکچر ہے پاکستان کا لیگل پارلیمنٹری اس میں سینٹ چونکہ ایک سٹیبل سٹرکچر ہے آپ نے دیکھا کہ سینٹ قائم رہی پچھلے پانچ برس میں بہت ماردھار ہوئی لیکن سینٹ قائم رہی سینٹ نہیں ٹوٹی اور پریزیڈنسی کا آفیس نہیں ٹوٹا تو یہ دونوں چیزیں چونکہ ان کی ایک ان میں سٹیبیلٹی ہے ان کا ایک لانگ ٹرم کنٹرول ہے اس آرکیٹیکچر کے اندر یہ دونوں اس کے اوپر اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں اور دو چیزیں کی گئیں پہلے تو تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کو ان کی ریزرف سیٹس دی نہیں گئیں کیونکہ ریزرف سیٹس نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ پھر سینٹ میں ان کی ایک سریعت ہو جاتی اور سینٹ میں چیئمن اور ڈپٹی چیئمن جس طرح سے آصیف علی زرداری اور چودی نظام دین چاہتے ہیں وہ کرنا اس کو لانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا لیکن دو چیزیں ہیں جسے کہتے ہیں ایڈنگ انسلٹ ٹوڈ انجری جو خیبر پرتونخہ میں جھگڑا مچا ہوا ہے کہ ایک تو آپ نے سینٹ کی سیٹیں جو ہیں ایک تو آپ ایک تو آپ اسے کہتے ہیں ان کو ریزرف سیٹس دینی رہے سنی اتحاد کانسل تحریک انصاف کو دوسرا یہ ہے کہ وہ ریزرف سیٹس آپ اسے کہتے ہیں دے رہے ہیں جی ای 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 ایف کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تاکہ وہاں سے سینٹ کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے یہ اصل چھکڑا ہے جس پہ پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ جا کے لٹکا ہوا ہے جس کی وجہ سے پشاور ہائی کورٹ کے جو اسیمبلی کے جو سپیکر ہیں اور وہاں کے چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے اس پانسلے کو روکا ہوا ہے جس پر اسے چیز سٹک ہے میں آخر بھی ایک کومنٹ کر دوں کہ جناب جو کیوں شہباز شریف صاحب کی حکومت بچاری ہوا میں ہی لٹکی ہوئی ہے آپ کو فضا ہے کہ شہباز شریف صاحب تین دن کے دورے پہ سعودی عرب جو ہیں وہ پہنچے اور وہاں سے واپس وہ روانہ ہو چکے ہیں جدہ سے لاہور کے لیے اور وہاں ایک دن پہلے انہوں نے اپنے پورے ڈیلیگیشن کو لے کر ایم بی ایس کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو اب پرائم منسٹر بھی ہیں سعودی عرب کے ان سے انہوں نے ملاقات کی ان کے ڈیلیگیشن میں فائننس مینسٹر محمد دورن زیب عساق نار صاحب فورم منسٹر دیفنس منسٹر جناب خاجہ آسل کے علاوہ چیف منسٹر پنجاب جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی تھی جو اپنے مختلف فیشنبل ڈریسز کی وجہ سے مشہور ہو رہی ہیں اب ان کی شہرت یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں ان کی کوئی پولیٹیکل تھوٹ ہے ان کی شہرت یہ ہے کہ ان کی وارڈروب جو ہے وہ بہت رچ ہے اس میں بہت خوبصورت کپڑے ہیں اس میں ترہ ترہ کی نیکلیسز پائی جاتے ہیں انگوٹیاں بہت ان کے پاس ایکسپنسیو ہیں اور ان کی خبریں مسلسل سعودی عرب سے بھی آتی رہی ہیں اس کے علاوہ عطا تارد صاحب جو انفرمیشن منسٹر آج کل ہوتے ہیں انفرمیشن سٹوک ڈس انفرمیشن منسٹر وہ بھی اس میں تھے اچھا اب ان کو ریسیب کیا ہے شہباز شریف صاحب کے ٹرین سٹیشن پہ ان کو سعودی امبیسیڈر ٹو پاکستان نے ریسیب کیا کسی اور ہائی لیول سعودی منسٹر نے ریسیب نہیں کیا یہ پورٹوکال دیکھنے والی بات ہوگی کہ جو اور جیسے بہرین کے وی آئی پی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں کراؤن پرنس آئے ہوئے ہیں پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں یا اور جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو سعودی ایرپورٹس یا رین سٹیشن کے اوپر کس طرح سے ریسیب کر رہی ہیں اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں فارم فورٹی سیون کے یا سعودیز کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ فارم فورٹی سیون کا پرائم منسٹر ہے انہوں نے اسی حساب سے ان کو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دیا ہے برحال یہ جو میٹنگ ہوئی گیا اس کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی ارب انیشیلی پاکستان گندہ پانچ بلین ڈالر کی انویسمنٹ کرے ہے کوئی اس کی پروفیشنل بات چیت ہوئی ہے اب ایک زبانی زبانی جو ہے وہ بات کر دی گئی ہے اور میرے حساب سے یہ عید جوک ہے جو پرنس کراؤن پرنس ایم بی ایس نے شہباز شریف صاحب کے اور پاکستان کے ساتھ کیا ہے اور یہ جوک اس لیے ہے کہ جب بھی اس قسم کی کچھ چیز اصل میں ہوتی ہے تو میری ناقص یہ رائے ہے کہ اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں ورنہ پاکستان اور سعودی عرب کے تمیان وہ خود پاکستان کے اندر جو کلچر ہے کہ بہت چیزوں اور فائنینشل پیکیجز کا اعلان کر دیا جاتا ہے مجھے بعد میں سیبل سرونٹ سے پتا چلا کہ پاکستان میں تو یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹ مختلف جگہوں پر اعلان کر دیتے ہیں کہ سرڈک بنائیں گے یہ کریں گے ہسپر بنائیں گے اور بعد میں اس کے کوئی پیسے منسٹری فائننس نے رکھے نہیں ہوتے تو یہاں پر یہ سعودی جوک ہے اس کو آپ سعودی عید الفطر کا توفہ یہ عید الفطر کا جوک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک میں جملہ اور کر دوں تو آپ کا کانٹیکسچولیزیشن اس کی جو ہے کمپیٹ ہو جائے گی سیاکو سباک اس کا آپ کو یاد ہوگا کہ بہت مہینے پہلے دو ہزار تہیز ختم ہونے سے بھی چار پانچ مہینے پہلے پاکستان کے عامی چیف جناب عزت ماب جنرل آسم مونیر صاحب نے لاہور اور کراچی میں دو میٹنگز کی پاکستان کے ان کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی اور ان میٹنگز میں انہوں نے ان میٹنگز کے اندر انہوں نے کہا کہ دسمبر تک میں نے کہہ دیا ہے ان کو اپنے پارٹرز کو کہ پچیس بلیون ڈالر جو ہیں وہ انیسٹ کیے جائے پاکستان کے اندر پچیس بلیون ڈالر آ رہے ہیں وہ دسمبر گزر گئی جنوری گزر گیا فروری گزر گئی مارچ ختم ہو گئی ہے پرائل میں پانچ بلیون ڈالر کا وعدہ ہو گیا میرے رہے چیزیں خاصی کلیر ہو جاتی ہیں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے تینکیو